السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو کے بہت ہی مزدار ذائقے دار کوفتے بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ کوفتے کھانے میں اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ کو فیلوگا جیسے آپ نے گوشت کے کوفتے کھا لیا ہوں تو آلو کے کوفتے ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے کا میرے کہنے پر ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گی اور سب آپ سے اس کی فرمائش کریں گے بار بار بنانے کی تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں آلو کے کوفتے بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اور آلو کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد ان کو تھنڈا کیا ہے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا ان کو آدھے گھنٹے کے لیے اور اب ہم ان کو میش کر لیں گے تو آلو کو آپ نے لازمی بوائل کرنے کے بعد فریج میں رکھنا ہے اور جس پانی میں بوائل کریں اس میں جب بوائل ہو جائیں تو فوراں سے نکال لیں اگر آلو اس میں پڑے رہتے ہیں پانی میں تو ان میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ میسی ہو جائیں گے اور کوفتے بناتے ٹائم پھر ہمیں کافی پریشانی ہوگی تو اس لیے آپ نے ان کو وائل کرنے کے بعد ان کو فوراں سے پانی سے نکال لیں اور تھنڈا کر لیں تو یہاں پر دیکھیں آلو میش ہو چکے تھے ایک گڑی میں نے ہر ادھنیاں بارک کٹا ہوا لیا ہے اور ساتھ میں ہری میرچے لی ہیں تین عدد بارک کٹی ہوئی اس سے فلیور بہت ہی مزے کائے گا اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے نمک ہز بے ضرورت میں نے ڈالا ہے پسی ہوئی لال میرچ کا پورڈر آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ پورڈر آدھا چمچ اور بائنڈنگ کے لیے یہاں پر میں بیسن کا استعمال کر رہی ہوں تین چمچ میں بیسن کے ڈال رہی ہوں تو یہاں پر آپ چاہیں تو بیسن کو ہلکا سا روست کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر depend کرتا ہے ورنہ اگر آپ ایسے بھی ڈائریکٹ بیسن کا استعمال کریں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوفتے ہمارے بہت ہی مزہدار بنیں گے بیسن ڈالنے کا مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے برنڈنگ دینی ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر بیسن کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں اگر بیسن استعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر چاول کا آٹا یا پھر کان فلور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسن کے ساتھ اس کا جو آمیزہ بنتا ہے وہ بہت ہی ذائکے دار بنتا ہے بہت ہی مزہدار بیسن کے ساتھ اگر بنائیں گے تو کوفتے آپ کے بہت ہی لا جواب بنیں گے تو یہاں دیکھئے یہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے یہ بلکل بھی میسی نہیں ہو رہا ہے نہ ہاتھوں پر چپک رہا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کوفتے بن رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح گول شیپ کے بنانے جیسے کوفتے بنتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم ان کو بنا کے رکھتے جائیں گے تو یہاں پر ایک کوفتہ میں آپ کو مزید اور بنا کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے بس اس طرح سے گول شیپ ان کو دیں گے اور میں نے یہاں پر تھوڑے بڑے سائز کے کوفتے بنائے ہیں سائز کے بھی بنا سکتے ہیں بس اس طریقے سے میں سارے کوفتے پہلے بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے ماشاء اللہ ہمارے اتنے سارے کوفتے بن کے تیار ہو چکے ہیں تقریباً یہ دس کوفتے یہاں پر بنے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ نے تھنڈے آئل میں کوفتے نہیں ڈالنے ہیں ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو آپ نے گرم آئل کرنا ہے پھر اس میں کوفتے ڈالنے ہیں اور کوفتے ڈالنے کے بعد میڈیم گیس کر دینا ہے گیس کو تھوڑا کم کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کوفتے جو ہے وہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے اور ان کو پکنے میں آٹھ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں فرائے کرنے میں تو بس اس طرح سے ان کو فرائے کریں اور فوراں شروع میں آپ نے ان کو نہیں پلٹنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے تو یہ دیکھئے الٹتے پلٹتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے کوفتوں کو اچھی طرح سے ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائے کر لینا ہے جب تک ان کا سنہرہ کلر نہیں آجاتا ہے خوبصورت سا جب تک ہم ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے کوفتے یہ فرائے ہوکے تیار ہو رہے ہیں اور کلر بھی دیکھئے بہت ہی پیارا سا آ چکا ہے تو چلیے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے کتنے پیارے فرائے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے آٹھ سے دس لہسن کی کر لیا ہے چار سبز مرچے لے لیے ان سب کو بارک چاپ کر لیتے ہیں اب یہاں پر جو آئل جس میں کوفتوں کو فرائے کیا تھا جو ایکسٹر آئل تھا میں نے کڑھائی سے نکال لیا ہے اور یہاں پر آتھا کپ کے قریب آئل اس میں باقی ہے تو یہ دیکھئے میں نے چاپر میں ڈال کر لہسن پیاز ہری مرچ کو بارک چاپ کر لیا اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو پیس لیجئے گا لیکن کوشش کیجئے گا بہت کم پانی کے ساتھ آپ اس کو پیسے اب اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں اس میں ساتھی میں زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ ایک بادیان کا پول دو بڑی لائچی تو خوشپو کے لیے اس میں یہ کھڑے مسالے چلے گئے تو یہاں پر اب ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاز کا گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے پیاز کو ہمیں جلانا نہیں ہے بس جیسے ہی ہلکا سا گولڈن کلر آئے تو اس میں ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر میں نے بلکل باریک چاپ کر کے لیے ہیں ان کو چاپر میں ڈال کر باریک چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ان کو پیس کر بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے حضر ضرورت آدھا چمچ نمک میں نے ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ہلتی ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ کا پورڈر ایک چمچ ڈالیں گے یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مسالوں کو بھونیں گے پکائیں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور جتنا اچھا مسالہ بھونا ہوا ہوگا اتنا ہی اس کی گریوی میں مزا آئے گا تو یہاں دیکھئے تین سے چار منٹ لگے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے پکا لیا ہے اور اس کا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو بس اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک اس کو پکائیں گے مسالے کے ساتھ اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے حضب زرور جتنا آپ کو شوربہ بنانا ہے آپ اسی حساب سے ڈال لیجئے گا ڈیرڈ گلاس کے قریب میں نے پانی اس میں ڈالا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ کوفتے جو ہیں وہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ تو یہ دیکھیں آپ اس کی گریوی اس طرح کی تھکنے سے اور بس اس کو اب ہم نے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تو ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ پورڈر اوپر سے ڈالیں گے اور ساتھی میں ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اب ہم اسے دم پر لگا دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے دم والی آنچ پر پکا لیتے ہیں منٹوں میں یہ سالن بن جاتا ہے یہاں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ گئی ہے اس کی کوفتے دیکھیں کتنے شاندار بنے ہمارے بلکل بھی کوئی کریک نہیں آیا ہے نہ ٹوٹے ہیں اور کھانے میں بہت ہی لا جواب بنے ہیں جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کی فیبرٹ ہو جائے گی یہ ریسپی اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دیں کہ آپ سب کو کیسی لگی آج کی یہ ریسپی آپ اس کو نان چپاتی پڑاٹھے چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہ آپ نے آلو کی بہت سارے ریسپی سٹرائے کی ہوں گی لیکن آلو کے کوفتے آپ بنا کر دیکھئے گا یہ بالکل ایک دم ایک الگ اور منفرد ریسپی ہے اور بہت ہی مزید کی بھی ہے اور کم ٹائم میں بن جاتے ہیں اور بچے اس کو دیکھتے ہی کھانا پسند کریں گے تو ضرور آپ لوگ اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا اور ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ